ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ پر لہار اور سنوار کی ورکشاب ساتھ ساتھ تھی ایک دن سونے نے لوہے سے پوچھا جب آپ کو گرم کر کے آپ پر ضربیں لگاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ شور کرتے ہو بہت زیادہ چلاتے ہو بہت زیادہ آواز کرتے ہو حالانکہ مجھے بھی گرم کر کے ضربیں لگاتے ہیں میں نے کبھی بھی اتنا شور نہیں کیا اور نہ ہی میں اتنا چلاتا ہوں لوہے نے سونے کی بات کو بڑے دیان سے سن کر جواب دیا سونے میاں آپ پر ضربیں لوہے سے لگتی ہیں جو آپ کے لئے بیگانہ ہے جبکہ مجھے ضربیں لوہے سے لگائی جاتی ہیں مجھے ضربیں لگانے والا میرا اپنا ہے اپنوں کی درد اور تکلیف کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے میری چیخیں نکلتی ہیں اسی وجہ سے میں شور کرتا ہوں جب آپ پر آپ کا اپنا ضربیں لگائے گا تو آپ بھی چلاوگے شور کروگے اور درد کی انتہا ہوگی عزیزو یہ ایک چھوٹی سی تمثیل ہے اب دنیا میں مختلف لوگوں سے ملتے ہو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں ترہ ترہ کی آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں لیکن آپ کو کبھی بھی پرواہ نہیں ہوتی آپ زندگی کے سفر پر رواں دواں رہتے ہیں کسی قسم کا شور نہیں کرتے کسی قسم کا چلاتے نہیں ہیں کسی قسم کی چیخیں نہیں مارتے لیکن اگر آپ کو دھوکہ دینے والا آپ کو تکلیف دینے والا آپ کو استعمال کرنے والا آپ کے خلاف منصوبے بنانے والا آپ کا اپنا ہو تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے پھر آوازیں بھی آتی ہیں پھر انسان چلاتا بھی ہے شور بھی کرتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے لہٰذا جو لوگ آپ پر بروسہ کرتے ہیں آپ پر اعتماد کرتے ہیں آپ پر یقین کرتے ہیں ان کے بروسے یقین اور اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں انہیں کبھی دھوکہ نہ دیں ان کا دل نہ دکھائیں اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو وقت گزر جائے گا لیکن باتیں اور رویے ہمیشہ یاد رہتے ہیں زندگی میں ہمیشہ دوسرے لوگوں کی خوشی کا سبب بنیں اور حد تل مقان کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی انسان کے چہرے کی مسکان نہ جائے بلکہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے خوشی کا سبب بنو